پولنگ کا وقت ختم ہو گیا ہے یہ اپنے دیکھنے والوں کو بتا دیں کہ پولنگ کا وقت جو آج صبح آٹھ بجے سے جس کا آغاز ہوا تھا اپنے اختتام کو پہنچا ووٹنگ کی گنتی شروع ہو رہی ہے اس وقت ووٹنگ کا آغاز ہوگا کتنے ووٹ کس ڈبے سے نکلنے جا رہے ہیں مگر یہ یقین دہانی ہے کہ پولنگ سٹیشنز کے اندر جو لوگ موجود ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے وہاں پر ہیں وہ ووٹر اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں گے الیکشن کمیشن نے واضح کر دیا ہے کہ پولنگ کا وقت نہیں بڑھایا جائے گا مگر وہ ووٹر جو پولنگ سٹیشنز کے اندر موجود ہیں وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں گے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پولنگ کا وقت بڑھانے کا مطالبہ کیا گیا تھا مگر الیکشن کمیشن کی طرف سے واضح کر دیا گیا ہے کہ پولنگ کا وقت نہیں بڑھایا جائے گا کچھ پولنگ سٹیشنز کے نتائج جہاں جلدی پولنگ ختم ہوئی کاؤنٹنگ ہو گئی ہے سما ٹی وی کو موصول ہو چکے ہیں ہمارے پاس کچھ نتائج آ چکے ہیں مگر صحافتی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے یہ نتائج چھے بجے ہی نشر کیے جائیں گے سو آپ نے سما نیوز کے سامنے رہنا ہے چھے بجے آپ کو ہم پہلا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آپ کے سامنے لے کر آئیں گے پولنگ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا پاکستان میں آج صبح سے ووٹنگ کا عمل آٹھ بجے سے جس کا آغاز ہوا تھا پانچ بجے تک جاری رہا ہے مگر وہ ووٹرز جو ابھی پولنگ سٹیشنز کے اندر موجود ہیں وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں گے اور اس کے بعد ان پولنگ سٹیشنز پر گنتی کا عمل شروع ہوگا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ پولنگ کے وقت کو بڑھا دیا جائے ویسے ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کے ایسے کچھ مطالبات ہم نے دیکھا بھی ہے کہ مان لیے گیا ہے کہ وقت بڑھایا گیا مگر آج الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے بلکہ واضح کر دیا گیا ہے کہ پولنگ کا وقت تو نہیں بڑھایا جائے گا مگر وہ ووٹرز جو پہلے سے پولنگ سٹیشنز کے اندر موجود ہیں وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں گے اس کے بعد وہاں پر ووٹوں کی گنتی کا عمل شروع ہوگا مگر سما کو کچھ پولنگ سٹیشنز سے جہاں جلد مکمل ہوا پولنگ کا عمل وہاں جہاں ووٹوں کی گنتی مکمل ہو چکی ہے کیونکہ بہت سے ایسے پولنگ سٹیشنز ہوتے ہیں جہاں پر چند ہی ووٹ دلتے ہیں یا کم تعداد میں ووٹرزٹیں موجود ہوتی ہیں وہاں جلدی ووٹنگ کا عمل اگر مکمل ہو جائے تو ان کی گنتی بھی ہو جاتی ہے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہوں گے جو آپ کو سما ٹی وی آپ تک لے کر آئے گا کیونکہ حتمی طور پر جو نتائج ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کیے جائیں گے ایک بار پھر آپ کو بتا رہے ہیں کہ آج صبح آٹھ بجے سے لے کے شام پانچ بجے تک جو ووٹنگ کا عمل تھا وہ مکمل ہوا ابھی ہم پینل سے بات کر رہے تھے گزشتہ چند ہفتوں سے اگر مگر کے ساتھ صورتحال اور معاملات آگے بڑھتے رہے کہ آیا الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے ایون کہ یہاں تک ہم آخری ہفتے میں پہنچ گئے تب بھی معاملات صورتحال اور کچھ ایسی گفتگو جاری رہی پھر خدشات بھی رہے الیکشن ڈے کو لے کر لیکن الحمدللہ خیریت سے آج کا دن اپنے اختتام کی جانب پہنچ گیا ہے پولنگ سٹیشن میں ہمیں کوئی بہت بڑی خبریں کچھ اس طرح کے واقعات تو نہیں ہوئے معمول میں بھی الیکشن ڈے پر اس طرح کی خبریں اس طرح کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں اس وقت ٹی وی سکرینز پر آپ جو مناظر دیکھ رہے ہیں یہ بلکل براہ راست ہیں یہ ہم آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں جہاں پر ڈبوں کو آپ سے کچھ دیر میں کھولا جائے گا یہ لائیو مناظر ہیں جو آپ کے سامنے ہیں جو لوگ پولنگ سٹیشن میں موجود ہیں یہاں پر ابھی کتارے ہیں لائنوں کی بات کی جاتی ہے وہاں پر یقینی طور پر ابھی بھی پولنگ کا عمل جاری ہے سما ایکسکلوسیو یہ فٹیج آپ کے سامنے ہے کچھ ہی دیر میں ان ڈبوں کو کھولا جائے گا اور پھر جو ایک طریقہ کار ہے جو وہاں پر اندر ان کے پولنگ ایجنٹس موجود ہوں گے مختلف سیاسی جماعتوں کے وہ یہاں بیٹھیں گے پولنگ کا عملہ ہوگا پولنگ افسران ہوں گے پریزائیڈنگ افسران ہوں گے ڈبوں کو کھولا جائے گا ان کے سامنے خالی کیا جائے گا اس کے بعد گنتی کی جائے گی علیہدہ علیہدہ نشانوں کے حساب سے اور پھر اعلان ہوگا اس جگہ سے کہ یہاں پر اس ایک پولنگ سٹیشن پر کون آگے اور کون پیچھے ہے سما نیوز کو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج محصول ہونا شروع ہو چکے ہیں مگر ہم آپ کو ابھی یہ نتائج نہیں بتا سکتے نہ آپ سے شیئر کیے جا سکتے ہیں ہم پر پابندی ہے کچھ الیکشن کمیشن اور پاکستان کی جانب سے چھے بجے تک کسی صورت بھی کوئی بھی نتیجہ ٹی وی پر نہیں دیا جا سکتا ہے پولنگ کا وقت بھی پانچ بجے کے بعد نہیں بڑھایا جائے